متفق علیہ حدیث کوٹ کر رہا ہوں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں آقا نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لَيَعْتِيَنَّ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ يَوْمٌ وَلَا يَرَانِ تم لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا اور میری عمت میں وہ دور آئے گا وہ لوگ آئیں گے وہ مسلمان آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا آخر زمانے میں آئیں گے مجھے نہیں دیکھا ہوگا سُمَّا لَا اِن جَرَانِ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَحْلِهِ وَمَالِئِ مَعَهُمْ مگر میرے عاشق بہت ہوں گے مجھ سے محبت بہت کریں گے اور میری ذات کے ساتھ ان کے عشق و محبت کا عالم یہ ہوگا وہ کہیں گے مولا ہمارا سارا مال و دولت بھی لے لے کاربار بھی لے لے تجارت و کاروبار بھی لے لے ہماری اولاد بھی لے لے جو کچھ ہمارے ساتھ ہے سب کچھ قربان کرتے ہیں ایک بار مصطفیٰ کا مکھڑا دکھا دے میرا رخ تکنے کے لیے میرے ایک دیدار کے لیے سب کچھ لٹانے پر تیار ہوں گے اور پھر آقا نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے یہ بھی حدیث سعیح حضرت ابو حریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نے بات اور کھول دی اور کھول دی فرمایا میرے بات کے زمانوں میں جب لوگ آئیں گے آخر امت کی بات کرتے ہوئے فرمایا ان کا عالم یہ ہوگا کہ میرے ساتھ انہیں بڑی شدید محبت ہوگی شدید محبت ہوگی بلکہ من اشد امتی لی حبن شدید بھی تھوڑی ہے شدید سے بڑھ کر مجنو نانا محبت ہوگی وہ مجنو کی طرح میرے عاشق ہوں گے یہ قونون آبادی مجھے دیکھا نہیں ہوگا میری باتیں سنی ہوں گی میری ذلفوں کے تذکرے سنیں گے میری پیاری پاری آنکھوں کا تذکرہ سنیں گے میرے اٹھنے بیٹھنے کی انداز سنیں گے میرے رخصار میرا چہرہ میرے لب میرے ہاتھ میری حدیثیں میرے بیان میرے شب و روز کے احوال سنیں گے اور سن سن کر میرے اتنے عاشق ہوں گے کہیں گے یبد دعا دہم لور آنی بے اہلہی و مالہی ان میں سے ایک ایک شک یہ کہے گا کہ مولا میرا سب کچھ لے لے ایک مکھڑا مصطفیٰ کا دکھا لے میری مال و دولت اور اولاد و اہل و ایال اگر سب کچھ بھی لٹ جائے حضور کا ایک دیدار نصیب ہو جائے تو وہ اس کے لیے تڑپیں گے فرمایا عمر بالمعروف اور نین المنکر کرنے والوں میں اور فتنہ بپا کرنے والوں کے ساتھ جنگ کرنے والوں میں اگر کئی جماعتیں اور لوگ ایسے ہوں تو ان میں پھر تلاش کرنا کہ میرا عاشق قول جو عاشقانِ رسول ہوں اور ان شرائط کا پورا کریں فرمایا ان کو وہی عجر ملے گا جو اول زمانے میں ملتا ہے